السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرے معزز ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس لئے جس کسی بھائی نے یا بہن نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو وہ اس کو آخر تک لازمان دیکھیں مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نفع ہوگا انشاءاللہ پیارے دوستو ہماری بہت ساری بہنوں کے اور بھائیوں کے کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل کہ جس کو کرنے سے ہم اور ہمارا چہرہ خوبصورت دکھنے لگے اور اللہ ہمیں خوبصورتی عطا فرما دے یہ تو بہنے ہیں ہماری ان کے رشتے بھی ہونے ہیں اس لئے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اپنا خیال رکھتے ہیں اور اچھا دکھنے کی اچھا رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے شک ہماری بہنوں کے لئے پردے کا خاص خیال رکھنا تو انتہائی ضروری ہے کیونکہ خوبصورت ہونا یا اپنے کو خوبصورت بنانا اور اپنی خوبصورتی کا پورا خیال رکھنا یہ سب ان کے شوہروں کی امانت ہوتی ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ایک ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جو تمام اسکن ریلیٹڈ پروپلم کو ختم کر دے جیسے داگ دھبے جھائیاں پیمپلز وغیرہ اور چہرے کو حسین پرکشش اور نورانی بنا دے لہذا ایک ایسا عمل بتایا جائے گا جو انتہائی آزمایا ہوا ہے ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی ناظرین کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کو کرنے سے ہماری بہنیں خوبصورت ہو جائیں گی چہرہ خوبصورت اور پرکشش ہو جائے گا چہرے پر نور آ جائے گا اللہ پاک ظاہری طور پر خوبصورتی عطا فرمائیں گے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہمارے سبھی بھائی بہنوں کو ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی بھی عطا فرما دیں آمین اللہم آمین آپ لوگ بھی کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں نہ جانے کس کی آمین کب قبول ہو جائے پیارے دوستو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی پر کلک کر کے آل پر پریز ضرور کریں کیونکہ ہم اس چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا پیارا سا چھوٹا سا اچھا سا وظیفہ اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جس کو بھی بتایا گیا ان سب کو اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے لہذا آپ سبھی ناظرین میں سے جس کو بھی اسکین ریلیٹڈ پروپلم ہیں جھائیاں ہیں داگ دھبے ہیں تو اس کے لئے پیارے دوستو یہ کریں کہ ایک تو پانچ وقت نماز کی پابندی کریں باوضو رہیں اس سے بھی ہمارا دل منور ہوگا اور چہرہ بھی پیارے دوستو وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جیسے دعا میں اٹھاتے ہیں پھر تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اس کے بعد اللہ کے تین نام اکیس مرتبہ آپ کو پڑھنے ہے وہ نام یہ ہے ان کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اکیس مرتبہ پڑھیں گے ان کو منتر دشکریپسن میں بھی ڈال دوں گا پھر آخر میں تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح چہرے پر پھیر لیں اور ایک برتن میں پانی لے لیں اس پر بھی دم کر لیں اور اس کو بھی تین ساس میں پی لیں لیکن اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی بچا لیں اور اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مر لیں انشاءاللہ ایسا خوبصورت ریزلٹ آئے گا کہ جس نے بھی عمل کیا ہے وہ بڑا خوش ہوا ہے بہت ہی کامیاب وظیفہ ہے اس کو آپ روٹین بنا لیں بہت جلد اس کے ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے اور ایسا نہ کیجئے کہ پانچ دن کر کے چھوڑ دیں بلکہ اکیس دن آپ ضرور اس عمل کو کریں اس کے بعد آپ کا دل کرنے کی گواہی خود دے گا انشاءاللہ پیارے دوستو اس وظیفے کو کریں اور رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئیں دعا پڑھ کے سوئیں پانچوں نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو بھی اور مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو پانچوں نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کا دل گواہی دے تو دل سے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کسی بہن یا بھائی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سیرت مصطفیٰ کو بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے